ہلو دیئر ویلکم بیک ٹو فوک این فلیم اور آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہیں کیمہ پھرے کریلے اس ریسیپی کیلئے میں نے 500 گرامز کے قریب کریلے لیا ہے اور کریلے جو ہیں وہ دیسی کریلے ہیں دیسی کریلے زائکے میں کڑوے اور سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ دوسرے کریلوں کی بنسبت زیادہ گرین ہوتے ہیں کریلوں کو اچھے سے پیل کر لیں گے موسیقی 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 کریلوں کی چھلکیں ہم نے اتارے ہیں ان کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ بعد میں ریسیپی میں یوز کرنے کے لیے ریزیرو کر دیں گے کریلوں کی اوپر سے چھلکیں اتار لینے کے بعد چھوری کی نوک کی مدد سے ایک کٹ لگائیں گے اس طرح سے کر کے اور اس کے اندر سے سارے سیٹس باہر نکال لیں گے سیٹس نکالتے ہوئے تھوڑی سی اتیاد کرنی ہے کہ ہمارے کریلے توڑنا جے موسیقی 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 کریلوں کو اچھے طرح صاف کر لینے کے بعد اس کے اوپر ہم نمک کو اچھے سے رب کر لیں گے موسیقی 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 پیازوں کو ہلکا گولڈن براؤن کلر تک فرائی کریں گے جیسی ہی پیاز گولڈن براؤن ہوں گے کلر چینج کریں گے اس میں میں نے آدھا کلو کے قریب کیمہ شامل کے لیے ہے دو سے تین منٹ کے لیے پیازوں کے ساتھ کیمہ کو ہم پرائے کریں گے اور اس میں حسب ضرورت نمک شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون سرکھ مرچے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ان تینوں مسالوں کو شامل کر لینے کے بعد کیمہ کو اچھے سے بھون لیں گے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اس کو ہم دم پر لگا دیں گے دم کے بعد اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کے اندر موجود جو مویسچر ہے وہ ختم ہو جائے اور بلکل ڈرائی فارم ہو جائے مسالہ بننے کے بعد اس کو ہم ایک برطر میں باہر نکال لیں گے اور کریلوں کے اندر ایک سپون کی ہلف سے فلنگ کر لیں گے کریلوں کو جب ہم نے نمک لگایا تھا اس کے بعد اس کو اتنے اچھے سے واش کرنا ہے کہ اس پہ جو ایسیسیو سالٹ تھا وہ بھی ریموو ہو جائے اور اس کی جو بیٹرنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے موسیقی کریلوں کو کیمے سے بھرنے کے بعد کچن تھریٹ کی ہلف سے ہم اس کو بھی ختم ہو جائے کریں گے اس کو ٹائر اور سیل کر دیں گے موسیقی 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 یہاں ایک پین میں میں دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب آئل ہوں گی اور ان میں جو ہمارے سٹف کریلے ہیں اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے چاروں سائٹ سے کریلوں کو اچھی طرح فرائے کر لینے کے بعد ان کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور یہ اتنی خوبصورت لکا رہی ہے میرے کریلوں کی ساتھی ایک پین میں میں تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کروں گی اور اس میں تین بڑے سائز کے ٹیماتر میں نے باریک کٹ کر لیا ہے ان کو شامل کروں گی ساتھی ہسپے ضرورت نمک ہاف ٹی سپون ہلتی اور ون ٹیبل سپون سرخ مچھیں ون ٹی سپون سوکہ دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون پیسا ہوا زیرہ شامل کریں گے اور ان کو اچھے سے بھون لیں گے اور ساتھی ایک ٹپ دے دوں کہ کیمہ کریلوں میں مسالہ جو ہے وہ زیادہ سپائسی نہیں بنائیں گے کیونکہ کیمہ کریلے زیادہ سپائسی اچھے نہیں لگیں گے ٹیماتروں کو اچھے سے بھون لینے کے بعد اس میں کٹا ہوا ادرک اور لسن شامل کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے پھر بھون لیں گے مسالے کو اچھے سے بھون لینے کے بعد اس میں بچا ہوا کیمہ شامل کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے پھر بھون لیں گے ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اس میں ون انہا ہاف ٹیبل سپون املی کا پلپ شامل کریں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لینے کے بعد اس میں ہم کریلوں کی جو ہم نے سکین اتاری تھی اس کو شامل کر لیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں ہم سٹرفٹ کریلے شامل کریں گے کریلوں کو رکھنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور ہلکا سا اس کو مکس کر لیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے لو فلیم پہ دم دیں گے دم ہم اتنی دیر دیں گے کہ جو کریلے رکھے ہیں وہ بھی اچھے سے گل جائے اور پانی سارا خوشک ہو جائے اور یہ جی ہمارے مزیدار سا کیمہ بھرے کریلے بلکل تیار ہیں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور آئل باہر نکل ہے اور اب باری ہے سرلنگ کی ایک اچھے سی ڈش میں اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز فیڈ بیک میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میک شوریو لائک سبسکرائب اور شکریہ میرے شکریہ میرے شکریہ میرے شکریہ و اللہ حافظ موسیقی